اسلام علیکم میں ہوں رشاہ درمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے بہت مشکور ہوں آپ نے ٹائم نکالا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آج ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسٹس کریں گے نمز کے حوالے سے کہ نمز کی اپلائنگ پروسیجر کی ڈیٹ کیا ہے اس کا پیپر پیٹر کیا ہے اور اس کی فیس کتنی ہے اور نمز کے ٹیسٹ کو کون کون سے میڈیکل کالجز ایکسپٹ کرتے ہیں اور بہت سے کوسٹنز جو آپ کے مائنڈ میں نمز یونیورسٹی کے حوالے سے ہوں گے وہ اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسٹس کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ملک عاطف کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک اچھا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ٹاپک نمز کے حوالے سے ہے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں واقع ہے بیسیکلی نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز نمز جو ہے وہ آلائیڈل سائنسز اور بی ایس کے پروگرام کرواتا ہے لیکن نمز جو ہے ایک ٹیسٹ کنیکٹ کرواتے ہیں جس کو نمز ایمڈی کیڈ بھی بولتے ہیں نمز ایمڈی کیڈ جو ہوتا ہے وہ جتنے بھی آرمی کے اندر میڈیکل کالجز آتے ایک تو آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی والا جو ہے وہ پبلک سیکٹر ہے اس کے علاوہ ہتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر ہیں جو نمز سے افیلیٹڈ ہیں نمز سے افیلیٹڈ مطلب نمز ان کا ٹیسٹ لے گا ٹیسٹ لینے کے بعد ان لوگوں کا میرٹ بنائے گا باقی نمز کے اندر کوئی ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کا پروگرام نہیں ہوتا بننے جیسے کہ پہلے آپ کو بتا دیا وہاں پر الائیڈ ہیلس سائنسز اور بی ایس کے پروگرام ہوتے ہیں تو اگر ہم پبلک سیکٹر کی بات کریں تو پبلک سیکٹر ایک ہی ہے آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی والا پرائیویٹ سیکٹر کی ہم بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے پہلے سی ایم ایچ لاہور آتا ہے سی ایم ایچ ملتان آتا ہے اور اس کے بعد سی ایم ایچ پشاور ہے سی ایم ایچ کراچی ہے سی ایم ایچ باہ کنٹ ہے سی ایم ایچ کھاریاں ہیں اور اس کے ساتھ فضائیہ یونیورسٹی جو ہے فضائیہ میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد آتی ہے فضائیہ رتفاؤ میڈیکل کالج کراچی آتا ہے اس میں بہریہ یونیورسٹی جو لاہور میں اور کراچی میں وہ بھی اس کے انڈر آتے ہیں اس کے اندر ہائی ٹیپ جو فیصل آباد والی میڈیکل یونیورسٹی ہے وہ بھی اسی کے انڈر آتی ہے مطب جو میں نے کالجز آپ کو بلے ہیں اس کے ساتھ اگر میں آپ کو بلوں کوئٹا میں بلوجستان میں کوئٹا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز وہ بھی نمز کے انڈر آئے گا یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہیں جو نمز کا ٹیسٹ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور وہاں پر سٹوڈنٹس ایم بی بی ایسر بیڈیوز کے لیے جا سکتا ہے اب اس بار اس سال دوہزار اکیس کی ہم بات کریں اس بار جو ٹیسٹ کی ڈیڑھ اناؤنس ہوئی ہے بھی بارہ جولائی سے سٹارٹ ہو کے دس اگست تک آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں آن لائن اپلائے کرنے کے لیے آپ کو جو ان کی سائیڈ ویزٹ کرنی ہوگی وہ ہے نمزپارک.gov.pk کی سائیڈ پر آپ جائیں گے آن لائن اپلائے کریں گے جب آن لائن اپلائے کریں گے تو وہاں پر مکمل ڈیٹیل آپ نے سبمیٹ کرنی ہے یاد رکھیں وہ سٹوڈنٹس جن لوگوں کے پاس ابھی سیکنڈر کا ریزلٹ نہیں ہے پرشان ہمیں کی ضرورت نہیں ہے آپ نے وہاں ہوپ سرٹیفیکیٹ کی بیس پر اپلائے کرنا ہے ہوپ سرٹیفیکیٹ آپ اپنے کالج سے بنوا کر وہاں پر ہوپ سرٹیفیکیٹ سیلیکٹ کر کے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کریں اپنی پچر ہے وہ بلو بیگرانڈ کے ساتھ آپ نے وہاں اپلوڈ کرنی ہے ڈاکومنٹیشن کرنے کے بعد فارم سبمیٹ کریں گے چلان آئے گا تین ہزار روپے کا چلان ہے وہ آپ نے بینک میں پی کرنے کے بعد وہاں پر اپڈیٹ بھی کرنا ہے اپڈیٹ کرنے کے بعد آپ کا اپلائے کا پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا نمز کی طرف سے آپ کو رول نمبر سلپ جاری ہوگی تو جب نمز کی طرف سے آپ کو رول نمبر سلپ جاری ہو جائے گی تو آپ نے پھر ٹیسٹ دینے جانا ہے ٹیسٹ کی دیٹ میں آپ کو بتا دوں ٹیسٹ کی جو دیٹ ہے وہ تین اکتوبر میں انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا اور ٹیسٹ جو ہوگا وہ فیزیکل ٹیسٹ ہوگا مطلب کمپیٹر بیس ٹیسٹ نہیں ہوگا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا فیزیکل ٹیسٹ دینے آپ لوگ اپنے سینٹر کے اندر جا کر جیسے پیپر بیسٹ ہر سال ہوتا ہے اسی سال پیپر بیسٹ آپ بیٹھ کر ٹیسٹ دیں گے آپ یاد رکھیں نمز کے ٹیسٹ کا جو پیٹرن ہے اس بار چینج ہوئے میں نئی چیز ایڈ کی ہے وہ ہے سائیکلوجیکل ٹیسٹ وہ ہر بچے کے لیے لازمی ہوگا وہ بھی میں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میں اپنے تمام دیکھنے والے جو ہمارے چینل وائس آف سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور پیرنٹس آف سٹوڈنٹس یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نمز کی جو ڈیٹ میں نے آپ کو بتا دیئے بارہ جولائی سے دس سگس تک آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں کالج اور انسٹیٹ میں نے بتا دیئے اور اس کے ساتھ پروگرام بھی میں نے بتا دیئے آپ وہاں پر اپلائی کریں اگر اپلائی کرنے میں کوئی مسئلہ تھا آپ ہمیں نیجے کومنٹس میں کومنٹس کریں ہم آپ کو اس کا رسپانس دیں گے شکریہ جی تو آپ جان رہے تھے کہ نمز نے ٹیسٹ ڈیٹ کیا اناؤنس کی ہے اس کا اپلائنگ پروسیجر کیا ہے کس ویب سائیڈ کے تھرو اپلائی کیا جائے گا اس کی فیز کتنی ہے اور وہ ٹیسٹ جو کنڈرٹ کرے گی وہ کون کون سے میڈیکل کالجز میں اکسیپٹیبل ہوگا اور کافی کوئسنز ایسے تھے جو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو تھے اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے ایکن کو پریس کیجئے اور دہتے رہیے وائس آف سٹوڈنٹس